ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو آوار چینل آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں ہم سیکھنے والے ہیں اے آئی کی مدد سے کہانیاں اور آڈیو بکس کی ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ کس طرح لوگ کریئٹ کرتے ہیں یہ سٹ اپ بائی سٹ اپ آج میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ایک ڈیمو دیکھ لیں کہ ہم کیا بنانا سیکھنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں پہلے ڈیمو دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں کیا سیکھنے والے ہیں انریزوں نے سکھر کے قریب دریائے سندھ پر بغیر ستونوں کی پل تعمیر کیا تو ریلوے کا کوئی ڈرائیور اس طویل پل سے ریل گاڑی گزارنے پر آمادہ نہیں تھا انریز سرکار نے اعلان کیا جو شخص اس پل سے گاڑی گزارے گا اسے انام دیا جائے گا سندھی عدیب عبدالکریم اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں سکھر جیل میں جامولو شیدی نام کا ایک قیدی سزائے موت کا ترہا تھا اس نے انریز سرکار کا اعلان سنا تو اپنے آپ کو اس شرط پر ریل گاڑی چلانے کیلئے پیش کیا کہ اگر اس نے پل کراس کر لیا تو اس کی جان بخشی کر دی جائے گی حکومت پہ جامولو شیدی سے ودا کیا کہ اگر وہ پل سے چین گزار گیا تو اس کی باقی سزا ختم کر دی جائے گی جامولو شیدی نے چین گزار لی تو اسے حسن ودا جیل سے رہائی مل گئی جب وہ رہا ہو کر اپنے گاؤں پہنچا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے خوشی کے عالم میں یہ گیت گانا شروع کر دیا تو فرنڈز آپ نے ڈیمو دیکھ لیا میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بنانا سکھاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں مکمل ٹیٹوریل ہوگی شروع سے علیکے آخر تک آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکیپ نہیں کرنا آپ اس طریقے سے جو ہے سٹوریز کی جو بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں بڑوں کی کہانیاں ہوتی ہیں اور اس میں آڈیو بکس وغیرہ ہوتی ہیں اس طرح کی ویڈیوز اسی طریقے سے کریٹ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں یہ ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ یوٹیوب پر کس طرح کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرے تاکہ ان کو کوپیریٹ کا ایشو بھی نہ ہو اور یونیک کنٹینٹ ہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا ڈیٹیلز سے بتانے والا ہوں کہ آپ نے کن کن ٹولز کا استعمال کرنا ہے کنٹینٹ کو کہاں سے اٹھانا ہے اگر آپ اردو کہانیوں پر ویڈیوز کی جو چینل ہوتی ہیں وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ آج کل بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو اوپر یہ پوری ڈیٹیل ویڈیو ہے تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک آپ نے دیکھ لینے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کنٹینٹ کہاں سے اٹھائیں گے سب سے مین چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی کنٹینٹ ہوتی ہے آپ کی لئے جب سٹوریز کہانیوں کو اوپر آپ چینل بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنا کنٹینٹ ہونا چاہیے کہ آپ کسی جگہ سے جو ہے اور وہ کہانی بھی بڑی انٹریسٹنگ ہونے چاہیے تاکہ لوگ ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں تو آپ نے ویڈیو کہاں سے اٹھانی ہے کس اے آئی ٹول کے ذریعے آپ نے جو ہے اردو میں ٹکس ٹو سپیچ کرنا ہے اور اس کے بعد کس سوٹ میر میں آپ نے ویڈیو کس طریقے سے ایڈیٹ کر کے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں میں آج سٹ اپ بائی سٹ اپ میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کینڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو فرینڈ سب سے پہلے بات آتی ہے کنٹینٹ کی تو یہاں پر میں آپ کو ایک ویب سیٹ کا نام بتا دیتا ہوں آپ چاہیں تو گوگل سرچ کر کے ہزاروں آپ کو ایسی ویب سیٹس مل جائیں گی جہاں سے آپ فریم میں جو ہے سیٹوریز جو ہوتی ہے کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں اردو کو فوکس کروں گا تو میں آج اردو کا بتاؤں گا کہ آپ نے اردو کو کس طریقے سے جو ہے فوکس کرنا ہے اردو میں کس طرح ویڈیوز کرنی ہے تو آج ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک آپ گوگل پہ جائیں گے یہاں پر میں آپ کو ایک ویب سیٹ بدا دیتا ہوں جہاں پر آپ کو بہت ہی مزیدار قسم کی کہانیاں ملیں گی یہاں پر میں لکھوں گا اردو فور ٹوانٹی آپ نے اردو فور ٹوانٹی لکھ کے سرچ کرنی ہے یہ ایک دفعہ آپ پھر دیکھ لیں اردو فور ٹوانٹی یہ والی دیکھ لیں یہاں پر سب سے پہلے جو آ رہی ہیں اردو فور ٹوانٹی اس کو آپ نے اپن کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری کٹیگریز بنی ہوئی ہیں سب سے پہلے سبقاموز ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارا معاشرہ ہے اسلامی واپتیات ہے آپ بیتی ہے آپ کو جو بھی کہانی اچھی لگتی ہے یہاں سے جو ہے ہمارے بزرگ یہاں سے میں ایک کہانی اٹھاؤں گا تو یہاں سے سب سے پہلے ہم اس ٹکسٹ کو کنٹنٹ کو کوپی کرتے ہیں یہاں تک اور اس کو میں یہاں پر کسی ٹکسٹ ایڈیٹر میں لے جا کے اس کو پیسٹ کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں جو ہے کچھ اور بھی چیزیں آ رہی تو اس کو ہم ریموو کریں گے اوکی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کنٹنٹ آ چکی ہے تو اس کا ہم جو ہے ٹکسٹ سپیچ کریں گے وہ بھی اردو میں تو فرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ویب سیٹ سے جو ہے ایک سٹوری کو یہاں پر کوپی کیا ہے اور اس کا میں آپ آڈیو میں کنٹنٹ کروں گا اس کو ٹکسٹ سپیچ تاکہ اردو میں ہو یہاں سے میں اس کو سلیکٹ آل کرتا ہوں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد ایک اور ویب سیٹ ہے ان سارے ویب سیٹس کا لنک میں نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گا یہاں سے آپ نے اوپن کرنی ہے ویڈ ٹون ویڈ ٹون کے نام سے ایک ویب سیٹ ہے یہاں پر یہ اوپن کریں گے یہاں پر آپ ریجسٹر ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کا کچھ انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہونے والی ہے جیسے یہ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویسلی ٹو پائنٹ ہو کے نام سے ایک ٹول ہے یہاں پر آپ نے اس کے اوپر ایکسس کو پر کلک کرنی ہے اور یہاں سے جو ہے آپ نے ایک چیز کیا خیال رکھنا ہے کہ یہاں سے آپ نے انگلیش سیلکٹ ہوگی بائی ڈی فولٹ تو آپ نے اس کو ڈراب ڈاؤن کر کے یہاں سے اردو اردو میں کرنی ہے یہاں سے دیکھ لیں اچھا اردو میں کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جو ٹکسٹو یہاں سے کوپی کیا تھا آپ یہاں پر اس کو پیسٹ کرنے جا رہے ہیں اب یہاں پر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اردو ایک دفعہ اس کا پروف ریڈنگ ضرور کرنی ہے اور یہاں پر اگر کوئی چیز جس کی سپیلنگ غلط ہے تو اس کو آپ کریکشن کر لیں اس کی تاکہ آڈیو جو ہے آپ کی صحیح آجائے اس کے بعد یہاں سے میں جنریٹ ٹکسٹو سپیش کے اوپر کلک کروں گا کچھ دیر لگے گی کچھ تیس سے تیس سیکنڈ سے لے کے ایک منٹ تک لگ سکتی ہے آپ کی آڈیو یہاں پر تیار ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آڈیو تیار ہو چکی اس کو میں ایک دفعہ پلک کر کے دیکھ لیتا ہوں نگریزوں نے سکھر کے قریب دریائے سندھ پر بغیر ستونوں کی پل تعمیر کیا تو ریلوے کا کوئی ڈرائیور اس طویل پل سے ریل گاڑی گزارنے پر آمادہ نہیں تھا تنریز سرکار نے اعلان کیا جو شخص اس پل سے گاڑی گزارے گا سے انام دیا جائے گا سندھی عدیب عبدالکرین سندیلو ٹکس ٹو سپیج تیار ہو چکی ہے یہاں پر آپ نیچے کی طرف دیکھ سکتے ہیں کریٹ ساؤنڈ ہے اس پر اوپر اس کو پر میں کلک کروں گا اوکے کو پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک جیسے ہی میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف یہ میری آڈیو جو ہے ٹکس ٹو سپیج جو میری کی تھی وہ یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب اس آڈیو کو جو ہے اور بہتر بنائیں گے ہم وہ بھی اے آئی کی مدد سے اس کو تھوڑا سی اگر بیگراؤن میں نوئیز آ رہی ہیں درمیان میں کچھ بھی اگر کوئی مسئلہ ہے اس کی ریکارڈنگ میں ٹکس ٹو سپیچ میں تو وہ ساری چیزیں بہتر ہو جائے گی اس کیلئے میں آپ کو ایک اور ویب سیٹ کا نام بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ گوگل پر جائیں گے اور یہاں پر آپ لکھیں گے ایڈو بی پورڈکاسٹ ایڈو بی پورڈکاسٹ کے نام سے ایک بہترین ویب سیٹ ہے یہاں پر میں کلک کروں گا یہاں سے جو ہے آپ نے لوگن کرنا ہے لوگن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک اپشن ہے انہینس سپیچ یہاں پر اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو آپ ابھی آپ نے جو ٹکس ٹو سپیچ کی جو فائل کریٹ کی تھی اس کو ہم یہاں سے چوز کر لیں گے اوکی تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آڈیو کمپلیٹ یہاں پر ہو چکی ہے اس کو میں ڈانلوڈ کو اوپر کلک کر لیتا ہوں اچھا یہاں تک آپ نے دو چیزیں سیکھ لی پہلے آپ نے بلکہ تین چیزیں یہاں پر آپ نے سیکھ لی پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کنٹینٹ کہاں سے اٹھانا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے ٹکس ٹو سپیچ کہاں سے اردو میں کرنی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے اس آڈیو کو جو آپ نے ٹکس ٹو سپیچ کے ذریعے کریٹ کیا ہے اس آڈیو کو انہینس کس طرح کرنا ہے تو یہ تین چیزیں ہو گئی اب ہم آتے ہیں میں ٹوپک کی طرف کی اس کو ہم ویڈیو کیسے بنائے اس کی لیے جو ہے یہاں پر میں آپ کو ایک سوٹ فیر بتاؤں گا آپ وہ بھی فری میں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں پور اگزمپل یہاں پر میں جاتا ہوں فائل شیف ڈوٹ لنک ایک ویب سیٹ ہے یہاں پر آپ جائیں گے اور یہاں سے ہم ڈانلوڈ کریں گے مووووی ویڈیو ایڈیٹر ٹھیکھے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ لوگ خود سمجھ لیں کیونکہ یہ یوٹیوب کی پولیسی ہے کہ میں کچھ چیزیں آپ کو نہیں یہاں پر ویڈیو میں نہیں بتا سکتا اور اگر آپ خود سمجھ لیں یہاں پر میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ بہت سارے دیں گے یہاں پر ملٹیپل انٹرنیٹ سے سرچ کر کے یہاں پر جو ہینا ڈانلوڈنگ لنک اس نے دی ہے تو میں یہاں پر سب سے پہلے گیٹ انٹو پی سی کا جو لنک آ رہے اس پر کلک کرتا ہوں اب یہاں سے جو ہے آپ نے اس سوٹ فیر کو ڈانلوڈ کرنی ہے کس طریقے سے ڈانلوڈ کرنی ہے یہ ویڈیو میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کو پر یہاں پر انہوں نے جو ہے اس ویب سائٹ نے پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتائی ہے یہاں پر آپ کو ویڈیو دکھایا گیا ہے یہاں پر ڈانلوڈ فل سٹ اپ کا آئے نیچے انہوں نے زیف فائل کا جو پاسپارڈ ہے وہ بھی بتایا تو یہ موواوی ویڈیو ایڈیٹر آپ کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے یہاں سے ڈانلوڈ کی ہے تو میں آپ کو اس کو اپن کر کے بھی دکھا لیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت موواوی ویڈیو ایڈیٹر پلس دو تھوزنٹ ٹوئنٹی ون ہے میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہی سرچ کر کے یہی سوٹ فیر ڈانلوڈ کریں کیونکہ یہ استعمال کرنے میں بھی ایزی ہے اور یہاں پر میں جو آپ کو سکھاؤں گا وہ ایزیلی آپ طریقے سے ایزیلی طریقے سے آپ سیکھ جائیں گے پھر ڈانلوڈ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اچھا اب سب سے پہلے جو کام ہیں ہم نے ایک پکچر اٹھانی ہے وہ پکچر کس ریلیٹیٹ ہو ہم نے جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کہانی کوپی کی تھی یہاں سے تو وہ کس ٹوپک سے ریلیٹیٹ ہے فور ایزیمپل یہاں پر لکھا ہوا ہے انگریزوں نے سکھر کے قریب دریائے سنگھ پر بغیر ستونوں کے پل تعمیر کیا تو ریلوے کا کوئی ڈراور اس طویل پل سے ریل گاڑی گزارنے پر آمادہ نہیں تھا تو یہ ریلیٹیٹ ہے سوبہ سنگھ سے جو کہ پاکستان میں ہیں اور ریلیٹیٹ ہے ایک ریل گاڑی سے تو ہمیں اس سے ملتا جلتا ایک ایمیج چاہیے ایک تصویر چاہیے تو وہ آپ کس طرح کس طریقے سے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جناب یہاں سے ہم ایک اور نیو ٹیپ پہ جائیں گے یہاں پر اس کا لنک بھی میں نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو getimg.ai کے نام سے ایک بہترین قسم کی ویب سائٹ ہے یہاں سے ہم لوگ ان کریں گے continue with google یہاں سے آپ جو ہے اپنے جی میل کے ساتھ اس کو continue کریں تو یہاں پر ہم لکھیں گے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے اس کہانی کا پہلے والا جو ہے نا پورا کا پورا یہ پہلا پیرگراف آپ کوپی کریں گے میں آپ کے آسان آئے ہیں اے آئی کی مدد سے میں آپ کا کام آسان کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے آپ کو کوئی کوپی ریٹ کا ایشو بھی نہ ہو اور آپ فری میں جو نا بہترین قسم کی ویڈیوز کرسکے آپ یہاں سے translate.google.com پہ جائیں گے اور یہاں پر جو انگریزی میں جو اس کو ہم translate کریں گے وہیں prompt جو ہے ہم ادھر paste کر لیں گے پھر وہ جو ہے اے آئی ٹول اسی سے related ہمیں شیر دے گا ہوکہ ہم یہاں سے کوپی کرتے ہیں اور یہاں پر ہمیں اس کو paste کرتے ہیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے resolution دیکھ لینی ہے آپ کوشش کریں کی resolution 7 by 4 کا جو سیلیکٹ کریں image resolution اس کے بعد آپ generate two images پہ کلک کر لیں اب دیکھیں ہم نے اس میں پول کا ذکر تھا تو یہ اس سے پول کے حوالے سے جو ہے یہاں پر اس نے ایک بہترین قسم کی image create کر کے دی ہم اس میں سے کوئی بھی ایک image پسند کر کے یہاں پر میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا جی پیک فورمیٹ میں میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنی ہے جب آپ یہ مواوی ویڈیو ایڈیٹر ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس میں جمیر نوری نیشتلک جو فانڈز ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفورٹ انسٹال نہیں ہوتے آپ کو مینول طریقے سے انسٹال کرنے پڑے گا تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو کی لیند تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ بالکل ڈیٹیل سے ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ میں تین چار ویڈیوز بنا سکتا تھا لیکن ایک ہی ویڈیو میں اگر ساری چیزیں آج سکتی ہے تو یہ بہتر ہے تو میں ویڈیو کی لیند تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا ہے اور پوری ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ طریقے سے آپ دیکھیں گے تو آپ بہتر طریقے سے آگے یوٹیوب پر گروہ کر جائیں گے تو اس کے بعد ہم یہاں سے یمیل نورین ناشتالک فونڈز کو داؤنلوڈ کریں گے یمیل نورین ناشتالک یہاں پر دیکھیں پہلا جو لنک آئے گا گوگل پہ اس پہ آپ کلک کریں یہاں سے جو پہلا والا فونڈ ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اس پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں پر ایکسٹریکٹ ہیئر کا جو اپشن ہے یہاں پر دیکھیں ایکسٹریکٹ ہیئر اس پہ کلک کریں گے اگر آپ کے پاس وینڈر سوٹ فیر نہیں ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آپ گوگل پہ جائیں گے آر اے آر لکھ کے آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے یہاں پر وینڈر کے نام سے پہلا جو سوٹ فیر آئے گا اس کو اپنے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس سے پہلے یہاں پر دیکھ لیں وینڈر 64 بیٹ کا یہاں پر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو کسی بھی فائل کو ایکسٹریکٹ کرنے کا اپشن یہاں پر آ جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں میرا آ چکا ہے ایکسٹریکٹ ہیئر کے نام سے اس پہ میں کلک کروں گا تو جناب من جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری فونٹ جو ہے یہاں پر ہماری آ چکی ہے تو یہاں سے جو ہے میں جو فونٹ کی جو فائل ہے اس کو اوپر رائٹ کلک کروں گا کوپی کے اوپر کلک کیا میں نے سی ڈرائیو میں گیا یہاں سے میں وینڈوز بھی گیا اور جناب آلے یہاں پر آپ نے کہیں کسی بھی ایک فولڈر پر کلک کر کے کی بورڈ سے آپ نے ایف پریس کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں فونٹ کا اپشن آ رہا ہے فولڈر یہاں پر فولڈر پر میں نے فونٹ کے فولڈر پر کلک کیا اور یہاں پر کہیں پر بھی آپ نے رائٹ کلک کر کے اس فونٹ کو پیسٹ کرنا ہے کیونکہ میرے پاس یہاں آلڑی ہے تو میں کرنا نہیں چاہ رہا اس لئے میں نو کر دیتا ہوں آپ نے یہ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کلوز کریں گے تو جناب اس کے بعد ہم آئیں گے اپنی ویڈیو ایڈیٹر پر ہم یہ فائنل سٹ اپ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے یہاں سے سب سے پہلے میں بیگراؤنڈ میں وہی ایمیج لے لوں گا جو میں نے اے آئی کی مدد سے جنریٹ کی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میری ایمیج آ چکی ہے اس کے ساتھ ہمیں بیگراؤنڈ بھی لگائیں گے یہاں پر یہاں سے آپ نے پلس کے نشان پر کلک کرنا ہے اور جناب آپ نے یہاں سے بیگراؤنڈ پر آنا ہے ایک بیگراؤنڈ بلک کلر کی سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پلس کے نشان پر پھر کلک کرنا ہے ایڈو ویڈیو ٹریک ٹو پر آپ نے کلک کرنی ہے اور یہ جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس فائل کو آپ نے اس کو اوپر رکھنی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس فائل کو پر ہم ڈبل کلک کریں گے اور اس ایمیج کو جو ہے ہم تھوڑا سا یہاں سے مدہم کریں گے تاکہ ہماری اردو جو فانڈ سے وہ پراپر طریقے سے نظر آئیں اس طریقے سے اور اس کا جو ٹائمنگ ہے لیندھ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم بڑھا دیں گے اس طریقے سے اچھا اس کے بعد آپ نے یہاں پر جسٹ اپنے فانڈز کو لانا ہے آپ نے جو یہاں پر ہم نے ریکھی یہاں پر جو ہم نے کوپی کی تھی اسی کو ہی میں یہاں سے کوپی کر لوں گا کوپی کرنے کے بعد یہاں پر سے میں ٹکس کے اپشن پر جاؤں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرول آپ کے نام سے ایک فانڈ ہے اس کو پر آپ نے ڈبل کلک کرنی ہے یہ بات دیکھ اور اس کو ڈریک کر کے یہاں پر میں اس کو ڈروپ کر لوں گا اور اس کی جو لیندھ ہے وہ بھی اس ویڈیو کے ٹائم لائن کے ساتھ میں برابر کروں گا یہاں تک اوکے پھر اس کو پر میں ڈبل کلک کروں گا اور یہاں پر وہ جو اردو میں نے کیا تھا وہ اس کو پیسٹ کر اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اس کی ایجیسٹمنٹ کرنی ہے اس طریقے سے آپ نے پوری ویڈیو وار سے دیکھنی ہے یہاں پر میں اس ویڈیو کو تھوڑا ٹیکسٹ کو تھوڑا سا ایجیسٹ کرنوں گا اور یہاں سے دیکھیں یہ ویڈیو جمیل نوری نشترک فونڈ نہیں ہے تو یہاں سے میں فونڈ کے سیکشن سے یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں جمیل نوری نشترک فونڈ کو سلیکٹ کروں گا اگر آپ کا فونڈ شو نہیں کر رہا ہے انسٹال کرنے کے باوجود تو ایک دفعہ سوٹ فرکو ریسٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کا شو کر لے گا جمیل نوری نشترک آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ کے یہاں پر جیسی میں نے پلک کیا آپ یہ نیچ سے جو ہے اوپر کی طرف یہ موف کر رہی ہے اب یہاں پر ہم جو ہے آوڈیو کے ساتھ اس کی ٹائمنگ برابر کر لیں گے آپ چاہے کہ اس کو مزید کسٹمائز کر سکتے ہیں یہاں سے میں ایک اس ویڈیو کے اس آوڈیو کو میں اوپن کرتا ہوں جو ہم نے اے آئی کی طرف جنریٹ کی اس کے ساتھ ٹائمنگ کے ساتھ میں برابر کر لوں گا تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ ہماری وائس بھی آ چکی ہے اور اس کے بعد ہم ایک بیگرانڈ میوزک بھی اس میں ایڈ کر لیں گے بیگرانڈ میوزک کے لیے آپ یوٹیوب سٹوڈیو سے کافی سارے کوپریٹ فری جو ہوتی ہیں وہ میوزک تاؤنلوڈ کر لیں آپ کہیں سے بھی کچھ بھی یوز نہ کر لیں یہاں سے ہم نے بیگرانڈ میوزک لیا اس کو بھی اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر ڈروپ ڈاؤن کیا یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنی ہے یہاں پر آپ نے اس بیگرانڈ میوزک کو اوپر ڈبل کلک کرنی ہے اور اس کی یہاں پر ویلیم دیکھیں ویلیم ہنڈرٹ پرسنٹ ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو بالکل مدہم کم رکھنی ہے آپ پندرہ یا بیس رکھ لیں اس کی ویلیم اور یہاں سے جو ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ برابر کر لیں یہاں سامیس کی ٹائمنگ برابر کر لیں تو اسی طریقے سے جو ہے آپ اپنے یوٹیوب کے لیے آڈیو بکس سٹوریز کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں یونیک قسم کا کنٹینٹ کریٹ کر کے آپ ایک پورا چینل اپنا بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کما سکتے ہیں بہت ضروری ہے یہ چیز میں ویڈیو کے تنمیان میں بل گیا تھا تو میں ویڈیو بنانے کے بعد اس میں آخر میں اس کو میں ایڈ کر رہا ہوں تو میں دو ٹپس آپ کو دے دوں گا سب سے پہلا جو ٹپ ہے وہ جب آپ ٹیکس ٹو سپیچ کرتے ہیں ٹیکس ٹو سپیچ کرتی ہیں تو سب سے پہلے یہ لازمی ہے مجھ سے بھی ویڈیو بناتا ہے وقت یہ غلطی ہو گئی تھی تو سب سے پہلے آپ نے اس کی سپیلنگ ضرور چیک کرنی ہے یہ بات آپ مائیڈ میں رکھیں اگر آپ کی لکھائی غلط ہوگی تو پھر وہ ٹیکس ٹو سپیچ بھی آپ کی غلط ہو جائے گی تو اس کیلئے آپ نے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک دفعہ اس کو پروف ریڈنگ لازمی کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف ایڈ بریک یہاں پر جب ایک سنٹنس کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پر مووس آپ نے رکھ کے ایڈ بریک کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایک سکنڈ یا دو سکنڈ کا جتنا بھی آپ وقفہ چاہتے ہیں تاکہ وہ ٹیکس ٹو سپیچ بولتے وقت جوئے تھوڑا سا وقفہ لے لے یہاں پر دو میں ٹو ہنڈرٹ ایم ایس پر کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی ایک پیرگراف یا ایک سنٹنس کمپلیٹ ہوگی تو یہ ٹیکس ٹو سپیچ جو ہے درمیان میں ایک یا دو سکنڈ کا وقفہ ہوگا اور دوسری جو ہے دوسری جو ٹپ جو ہے میں نے آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور دوسری ٹپ جو ہے یہ ہے کہ آپ جیسے ہی ویڈیو کو پلے کرتے ہیں یہاں سے آپ اس ویڈیو کو فور ایکزمپل میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو جیسے یہ ٹیکسٹ اوپر کی طرف موو ہونا سٹارٹ کرتی ہیں اس کی جگہ پہ جو ہے آپ یہاں سے اپنی آواز میں آڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اے آئی کی بدت سے آواز کریٹ کر لیں آپ اپنی آواز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے پلس کی نشان پر کلک کریں گے اور فائل ایمپورٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ آڈیو کو اپشن ہے جیسے ہی وہ ٹائمنگ کے ساتھ اوپر کی طرف ٹیکسٹ موف کرتی جائے گی آپ اپنی آواز میں وائس ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں بتانا بھول گیا تھا ویڈیو بناتے وقت تو میں نے اس لئے آخر میں جو ہے اس کو بلکہ ویڈیو تیار ہونے کے بعد میں نے دوبارہ اس کو کریٹ کر کیس میں ایٹ کر لیا ہے ٹینکس فور وائچنگ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ